آپ اپنے موبائل کو چارج کرنے کے لئے چارجر کا یوز تو کرتے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے گور کیا چارجر پر کچھ سیمبل بنے ہوتے ہیں اب سیمبل بنے ہوئے تو ان کا کچھ تو مطلب ہوگا آج ہم بات کریں گے ان سیمبل کے بارے میں دوستو آپ نے اپنے موبائل چارجر میں گھر کا سیمبل ضرور دیکھا ہوگا اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں چارجر میں اس چین کا مطلب کیا ہوتا ہے اس چین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چارڈر کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں آر آر 220 وولٹ کا کرنٹ اس چارڈر کے لیے ٹھیک ہے دوسرا سیمبل کوڑے دان آپ نے چارڈر میں کوڑے دان کا چین جرور دیکھا ہوگا جس میں اس کوڑے دان کے چین کے اوپر کروس کا چین بھی بنا ہوتا ہے اس چین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چارڈر کو کوڑے دان میں نہ فیک آپ اس چارڈر کو ری سائیکلنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں تیسرا ڈبل سکوئر سمبل موبائل چارجر میں آپ نے ڈبل سکوئر کا چن بنا ہوا جرد دیکھا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے چارجر میں لگا ہوا وائر انسولیڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وائر سے آپ کو کرنٹ نہیں لگ سکتا یہ ایک طرح کا سیفٹی سمبل ہے چوتھا ہے وی سمبل دوستو یہ وی سمبل نہیں ہے یہ رومن میں پانچ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چارجر اپنے پانچوں منکوں کو پورا کرتا ہے لیکن کچھ موبائل چارجر میں کیول چار ہی سمبل بنے ہوتے ہیں ایک سمبل اور بھی ہوتا ہے سمبل ایٹ دوستو آپ نے اپنے موبائل میں آٹھ جیسا بنے ہوئے جن کو جرور دیکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چارجر اپنے ایک طرح سے سرٹیفکٹن سمبل ہوتا ہے جو یہ درساتا ہے کہ آپ کے پاس جو چارجر ہے وہ ایک اورجنل اور کوالٹی کا چارجر ہے ابھی تک آپ کو موبائل چارجر کا یہ افیکٹ پتا تھا سبسکرائب کر لیجئے ایسے میرے دیکھنے کے لئے